سلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج آزر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ممتی کا سٹیل ہم باندھ رہے تھے تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں کیونکہ کافی لوگ بھی ممتی کا سٹیل ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جیس کا اتنا وزن نہیں ہوگا چھارٹ کر دیں تو اس طرح کے مسائل میں نے کہا میں بتا دوں یہ ہمارا چھوٹا بیم ہے بیم ہم نے دیئے یہ ایک فٹ کا بیم ہے چھینج لٹک ہے اور چھینج چھت میں آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چار ستر کا سریعہ ہم نے ہمٹی میں ڈالا ہے ٹھیک ہے چھینج کی سپیسنگ پہ سینٹر میں ہم نے دیکھیں آٹھ ہنچ کی سپیسنگ میں ڈالا ہے اور سیڈو پہ چھینج کی سپیسنگ یہ سریعہ ڈالنے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے ہم نے شارٹ سپین کی طرف مین بار ڈالی ہم نے یہ ہمارا شارٹ سپین ہے یہ والا جو ہے تو ادھر ہم نے مین بار ڈالی اور یہ ہمارا لانگ سپین ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لمبائی میں ڈسٹیبیشن بار ڈالی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بیم ہے اس کے بعد یہ بیم ہے سینٹر میں اور ایک فرنٹ پہ بیم ہے اور ایک سائیڈ پہ بیم ہے بس جو ایسپر ٹرائنگ ہمیں سٹرکشن انجینئر نے دیا تھا تو اس کے علاوہ دیواریں مکمل یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے سپیسر رہتے ہیں لگنے والے تو سپیسر لگانے ہیں اس کے بعد سپیسر لگنے والے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے چیز میں سمجھانا چاہتا تھا کہ سٹیل کیسے باندھنا ہے ممٹی کا یہ نہیں کرنا آپ نے کہ ممٹی پہ وزن نہیں ہوگا تو ہم سٹیل شارٹ کر دیں ایسا کام نہیں کرنا آپ نے پراپر جس طرح کو ڈرائنگ میں سٹرکشن انجینئر بتائے گا کالم بیمز چھات جیسے ہی آپ نے کرنا ہے ابھی اس میں بجلی کا کام ہونے والا ہے تو میں نے کہا پہلے ہی میں آپ کو سٹیل کا بتا دوں تو یہ شیڈ بھی ہم نے نکالا ہے تین فٹ کا آگے ایک یہ ممٹی ہے ایک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ممٹی ہے ہم نے دوسری ممٹی ہے ہم نے دوسری ممٹی ہے ہم نے دوسری ممٹی ہے